اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو اس کا سب سے جو مشکل سٹیپ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا لیکن ہم ناشتہ کرنا ہے چار پوائنٹ ان کے ٹور پہ لیکڈسٹک کی طرف تو آج دیوان ہے تو آج ہم اپنے دن کا آغاز کریں گے اپنے گھر سے ہی مجھے تو عادت ہے کہ کام پہ جانے کے لیے صبح جلدی اٹھنا ہو اور پورے تیس منٹ میں سارے کام ٹائلٹ کھانا وغیرہ ناشتہ وغیرہ کر کے تیار ہو کے گاڑی میں بیٹھ کے کام پہ چلے جانا گھٹی ہو جانا اور اسی طرح تیس منٹ میں میں ہو بھی گیا جو میرا پلان تھا صبح اٹھنے کا کہ ساڑھے چار اٹھیں گے اور پانچ بجے نکل جائیں گے لیکن اس ٹور میں میرے ساتھ بیگم ہے ساری تیاری مکمل ہے بس اب ہم نکلنے لگے ہیں تقریباً پچاس منٹ لیٹ ہاں جی تقریباً ہم نے ابھی کیا ہے آدھا سفر تقریباً دو سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر ہو جائے گئے ہیں اب بیگم جی ڈرائیو کر رہی ہیں اور اب ہم پسینجر سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور یہ کیٹل لیٹھی الیکٹرک پیچھے چائے کا سمان پڑھا ہے اب چائے شاہے بنا کے دیکھیں گے کہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی اور دیکھتے ہیں اب کیونکہ اب راش بھی پڑ گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی روڑیں بیزی جا رہی ہیں لیکن تقریباً دو گھنٹے انتیس منٹ اب میں بتا رہا ہے اور ڈیسٹینیشن ہے پہلی اب دیکھتے ہیں کہ آگے سفر کیسا جاتا ہے ابھی تک کا سفر بڑا زبردست ہے تقریباً فائی فیفٹی پہ نکلے تھے اور اب بھی نو ہو گئے ہیں اور تقریباً بارہ کی وجہ تک پہنچے گئے ہیں ہاں جی پانچ گینڈے کی ڈرائیگ دے بار لوکیشن نمبر ون پہ پہنچے ہیں اب ادھر مشین میں پہنی ہیں ڈال کے ٹائلر جوز کرنی ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے ادھر ایک انگلینڈ کی سب سے لمبی اور بڑی لیک ہے جو اس کی طرف اس کا نام ہے میں ونڈ میر تو باقی ایڈیا کافی خوبصورت ہے آگے دیکھتے ہیں اب ہاں جی کھانا کھا لیا لیکن جب کار سے نمائے تھے دبلے تو پشاپ ہو سخت آیا ہوا تھا ٹائلٹ کے چکر میں اور بوک میں دماغ کام ہی نکا رہا تھا تو کار پارک سے ادھر تک پندرہ منٹ کی واقع ہے ادھر جا کے کھانا یا نہ کھایا پھر گیاد آیا ہے کیمرہ وغیرہ سارا کچھ گاری میں پڑی ہوئی ہیں چیزیں اب یہ دو بیگ لگے لے کے کار میں آیا تھا ہاں واپس لیک کی طرف جا رہا ہوں اب ادھر جا کے پھر لیک کو ڈسکاور کرتے ہیں موسیقی اسی لیک کے تقریباً چالیس منٹ کی ڈرائی پہ تھی ایک اور لیک اس جگہ آئے ہیں بہت مشکل راستہ تھا اس کا نام ہے کانیستان اور نہایت ہی مشکل اتنی روڑ تھی کہ بار بار ریورس کر کے دوستی گاری کو رستہ دینا پڑا تھا اور ادھر یہ سین ہے صرف یہ لیک ہے کرسیاں لگا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سوال سے ریسٹ کریں گے اور دوبارہ پھر جام کمرہ یا گھر بکیا ہوئے ادھر جائیں گے اس کے بعد ریسٹ کریں گے اس کے بعد ابلے پنائیں گے اس کے بعد کیا کرنے لیکن اس چالیس منٹ کے رستے نے نہ صحیح سخت قسم کا دکاہ دیا اور جگہ لیک ہی ہے پہلے بھی لیک سے اٹھ کے لیک پہ آگئے ہیں تو پاس ایک مہنگ جگہ کور ہو گئی ہے ڈرون مغیرہ بھی نہیں اٹھ سکتا وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے نکھ دے گئے لیکن آپ ہی طرح سے اپنی لوکیشن جو دیسٹینیشن ہے رہائش ادھر جائیں گے ادھر جا کے پھر نیکس پلاننگ کریں گے کہ آگیا کہاں جانے کہا کرنے شام کو کیا کرنے جہاں رات رکھنے وہاں پہنچائیں یہ باہر پیچھے وینڈو ہے یہ وینڈو کے باہر ہے یہ ہمارا گھر ہے یہ اندر اور یہ باہر وہ سارا خوبصورت ہے ریا ادھر ہم تین یا چار دن رکھیں گے اس کے بعد ہم نے جانا ہے سنوڈونیا نیشنل پارک ایک رات ادھر رکھنے لیکن وہ ہٹل میں رکھنے وہ گھر نہیں تو یہ پورا وی کی ٹریول میں گزرے گا انشاءاللہ تو ابھی ریسٹ کریں گے ریسٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ادھر ٹاؤن وغیرہ میں کوئی کھانے کے لیے ہے تو وہ کھائیں گے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا سین بنتا ہے یہ جن اینکل کا گھر رہن پہ لیا ہے انہوں نے پوری بکس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو ادھر سے ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی جو گوگل پہ یاد نہیں آتی دیسٹینیشن وغیرہ پوری ویلکم فائل بھی بنائی ہوئی انہوں نے پورے جو اکٹیوٹیز انکر تو دیکھتے ہیں پھر چوز کرتے ہیں کیا سسٹم ہے اسٹی بسٹی یہ آپ بس باہر کا ویو دیکھیں ہے اور گھر بہت ہی اپسورت ہے یہ بیسمنٹ میں یہ روم ہے ہمارا اوپر گھر ہے اوپر وہ فیملی خود رہتی ہے اور بیسمنٹ میں ہم رہیں گے یہ بھی اسے ٹاؤن سینٹر سے کچھ چیزیں نہیں جو تین چار دن رہنے ہیں اور کھانے پینے کی وہ بندہ تھوڑا سچائش رہے بنا کے پیتا رہتے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے اب ریسٹ ریسٹ کے بعد کل کا غاز کریں گے ہائک سے سکیفل پائک جو انگلینڈ کی زب سے بڑی پہاڑی ہے اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کیا سینٹ بہتے ہیں